ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ گردوارے کے سامنے جو جگہ ہے وہ اس کی ابھی بڑی پریکیریس سٹویشن ہے اس کی تو ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا تھوڑا سا خوبصورت کریں اور جو بارش والا پانی ہے یا گندہ پانی ہے اس کا کیونکہ خالی وہ جو ایک جگہ جہاں سے وہ گزر ہے اس کو کیٹر نہیں کر سکتا تو اس کا ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ ہم اس کو اور صاف پانی کو بالکل اعلق کر دیں تاکہ جو لالا رخ پارک میں جو طلاب ہے اس کے باہر جو جگہیں جہاں میں موٹر والا پانی اوپر سے آتا ہے وہ سارا صاف پانی جو ہے وہ الگ ہو جائے وہاں پہ جس طرح پہلے ایک خوبصورت ٹائلیں لگی ہو نیچے اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا جا سکے سیکنڈلی جو میرا پلان ہے وہ اس کی جو ہے نا لینڈسکیپنگ کا ہے کہ اس ساری جگہ کو نا ہم ذرا کیونکہ ہمارے پاس فنڈز ابھی تھوڑے کم ہیں اگر زیادہ ہوتے تو ہم تو روڈ ایکسٹینڈ کرتے اس کو لیکن فنڈز کی کمی کے وجہ سے ہم ڈونیشن سے انشاءاللہ نا اس کو لینڈسکیپنگ بھی کروائیں گے ساف پانی کو الگ کریں گے اس وجہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ ساری کاؤسٹ ہے وہ ہم نے تقریباً تیار کر لی ہے سیکنڈلی ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا سامنے پلوٹ ہے ایم سی کا اس میں ہم کوشش کرنے ہیں کہ فوڈ ٹریٹ حسن ابدال کے لئے بنائی جائے اور اس میں ایک لوگ کاؤسٹ فوڈ ٹریٹ ہو جہاں پہ فیملیز آ سکیں آرام سے وہ جو ہے نا اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کریں اور اس میں تقریباً کوئی ففٹین جو ہے سٹالز لگے ہو اور وہ سارے سٹالز کے ساتھ جو سٹنگ ایریہ ہے وہ ایک جیسا وہاں پہ خوبصورت سا ہو اور اچھی ایک فیل آئے تھرڈ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے بیوٹیفکیشن کرنی ہے پوری جیٹی روڈ کی اور اس کے لئے ہم جو پام ٹریز ہیں وہ لگائیں گے لائٹس کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت سے آئیکنز ایک سیمیٹری میں بنے ہوں گے اس کے علاوہ فٹ پاتھ اور اس کے ساتھ گرین بیلٹ اور اس کے ساتھ جو لائٹس ہیں وہ ہر پندرہ بیس فٹ کے فاصلے کے ساتھ ساتھ بیریہ میں لگی ہوئی ہیں وہ والی لائٹس انشاءاللہ